ان میں کسان اس کے پریوار کو بھلا اور بھوش اگر بہتر کرنا کوئی چاہتا ہے ان لوگوں کی پہچان آپ کو کرنی پڑے گی میں کسان پریوار میں پیدا ہوا اور میں اس لئے بولتا ہوں کہ میرا جنم گاؤں میں نہیں ہوا میرے پتا جی ائر فورس میں تھے تو جہاں جا ائر فورس کا سیشن تھا وہاں ہمارے پوسٹنگ ہوتی تھی لیکن جو کسان کے درد کو نہیں سمجھ سکتا جو کسان کے مشکل کو نہیں سمجھ سکتا وہ صرف بھاشن دے سکتا ہے اور میں یہ بات بار بار بولتا ہوں جب تک کسانوں کے بچے گریب کے بچے ان کرسیوں پر نہیں بیٹھ جائیں گے جہاں سے اس دیش کی پردیش کی نیتیاں لاغو ہوتی ہیں تب تک دیش کا کلان پردیش کا کلان نہیں ہو سکتا جس کو پتا ہوگا کہ مجھے بینک سے اگر پچائزار روپے کا لون لینا ہے اس کسان کی چپل گز جاتی ہے جوتی گز جاتی ہے بینک کے چکر کٹتے کٹتے دو بار کلرک ملے گا بولے گا ٹیسٹ کر کے لاؤ نوٹرائز کر کے لاؤ یہ پرمان پتر دو کیا گریبی رکھو گے دس چکر کٹے گا پھر کسی دلال کو دو پانچ جار روپے پکڑا گا تب جا کے اس کو ملیں گے پچائزار روپے یہ حقیقت بنی ہے دیش کی وجہ ستھا کے اندر اور کوئی دھنڈہ سیڈ موٹا سامی کوئی ادیوپتی بینک مینیجر کو فون کر دے تو دس کروڑ کا چیک کوئی گھر پہنچ جاتا ہے بینک مینیجر لے کر جاتا ہے اس باسپکتہ کو سمجھنا جروری ہے اور اس لئے ہم لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ان لوگوں کو سچید کریں گے جو کسان کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں بیڑا اٹھایا ہے